السلام علیکم وآلہ وسلم حضرت میں انڈیا سے ڈاکٹر رفیق بولنا ہوں حضرت صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ یجید کی اسارے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے کیا یہ کسٹنطنیہ والی حدیث یجید کے اوپر فٹ ہوتا ہے اور میں نے کیونکہ یہ بہت زیادہ پرخواہ ہے کہ یجید کے اوپر گالی دیتے دیتے آدمی بہت آسانی سے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ابھی ایسا ہی ہوا ندبت العلماء سے نکالے گئے ایک سکولر صرف معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی شان میں گستاخی نہیں کیا بلکہ ابو حرائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ بدری صحابی اور بہت بڑے بڑے صحابی کے بارے میں منافقین تک بھی لفظ اس نے کہہ دیا انہوں نے تو حضرت میں یہ کسی سلسل میں بہت پریشان ہو گیا تھا بہت زیادہ صدمے میں تھا تین چار دن پہلے میں میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی عصاری سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاروالا کی طرف بلا رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہے جا رہے ہیں حضرت جلال رہبری فرمائیے بڑی مہربانی ہوگی جزائے کماللہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو آپ نے بڑا سنسری سوال کر لیا اور بلکہ مزید کی بات ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر یہ فرقہ وارانہ خاضر شیعہ سننے کے حوالے سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید کی بات یہ ہے آج ہی ہم نے یہ تیہ کیا کہ آنے والے جمعے کو آنے والے جمعے کو انشاءاللہ عالمی ایشوز پر اسلامی نکتہ نظر جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم بقید ہے اس پر پورا پروگرام کریں فرقہ واریت کے حوالے سے اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے حوالے سے جو یہ گفتگو چل رہی ہے اس پر ہم نے آنے والے جمعے کو انشاءاللہ عالمی ایشوز پر اسلامی نکتہ نظر نیو یورک کے ٹائم کے مطابق رات نو بجے پروگرام آتا ہے وہ انشاءاللہ کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے باقی آپ نے جو سوال کیا اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جناب یہ جو یہ تو ہماقت کی بات ہے کہ یزید کا نام لے کر آپ جو حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غستاخی کریں اور ان کو تکلیف پہنچائیں اور صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ جو بے عدبی و غستاخی کر کے اپنے دین و ایمان کو جزائے کریں اور باقی راق قسطنطنیہ کی حدیث جو آپ نے ذکر کی بلکل وہ قسطنطنیہ کی حدیث جو ہے وہ یزید کے لئے فٹ ہوتی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قسطنطنیہ کی طرف جہاد کرے گا تو فرمایا کہ غفر اللہمہ تقدام امن زمبی اس کے پہلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے ماف کر دی جائیں گے تو یزید کے لئے وہ حدیث فٹ ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اس سے ہم انکار نہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو غفر اللہمہ تقدام امن زمبی فرمایا کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے لہذا اس سے اس کی شرکت سے پہلے کی جتنے گناہ جو یزید کے ہوں گے وہ سارے جی اس حدیث کے تحت ماف ہو گئے لیکن یزید سے جو ایسے حالات واقعات جو اس کے رونما ہوئے ہیں جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین ان کا قتل یہ واقعہ قربلا اور جیتنے جی ایسے واقعات یہ بیت اللہ کے اوپر چڑھائی ہے اس کے خانہ کعبہ کے اوپر جی بمباری یہ ساری جی پر عبداللہ بن زبیر کا قتل یہ سارے اس کے بعد واقعات ہوئے تو اس کے بعد ہوئے لہذا یہاں تقدم منظم بھی فرمایا وما تاخر نہیں کہا کہ غفر و روما تقدم منظم بھی وما تاخر اگلے پیشلے دونوں گناہ ماف ہو جائیں گے ہاں جو ہے وہ پیشلے تو ماف ہو گئے اگلوں کی زمانت نہیں ہے اور یزید سے جتنے واقعات ہوئے ہیں اور جیسی طریقے سے اور باقی اس کی انڈویجلی جتنی حرکتیں تھیں شراب نوشی کرنا چیزیں ہوئے ایسے مبتلا ہونا تو ایسے فسک و فجور یہ سارے بات کے ہیں لہذا جب بات کے ہیں تو اس حدیث سے اس کو نفع نہیں پہنچے گا وہ اسی بات کے گناہ اس کے سر رہیں گے لہذا اس لئے اہو سنوال جماعت جو ہے کہ علماء حق جو ہے اس کو یہی کہتے ہیں کہ یزید پلیت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ یزید فاسق فاسق پلیت تھا اور اس کی جو ہے ہماقت اور اس کی جو ہے اس بربریت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا یہ جو ہے وہ دردناک واقعہ رونوہ ہوا تو اس لئے تو وہ حدیث تو اس کو نفع نہیں دیتی پہلے پہلے کہے سوڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھیجا اسی لئے تھا اس جہاد کے اندر تاکہ اس حدیث سے اس کو فیدہ پہنچے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے وہاں اگر کام آ گیا تو جنت میں چلے جائے گا کوئی ظاہر ہے بے پرواہ تھا وہ لا پرواہ طبیعت کا پہلے سے تھا تو باپ کو فکر تھی کہ کسی نیک راستے میں لگا کے اس کی آخر تو سمر جائے اس لئے بھیجا تھا لہذا وہ شریک بھی ہوا سیفہ صلی اللہ بن کے گیا یقین اس کو پہلے نفع بھی ہوا پہلے گناہ معاف ہوئے ہوں گے لیکن بعد وہ ماں تاخرہ اس کے اندر نہیں ہیں لہذا اس وجہ سے وہ گناہ سار اس کے بعد میں سادر ہوئے ہیں جب وہ خلیفہ بنا جب وہ خلاف خلیفہ بنا تب وہ سار اس سادر ہوئے ہیں لہذا وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگے اور وہ اسی فسق و فجور اور گناہ کی حالت میں ہی مرا ہے کیوں اس لئے کہ اس کی توبہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ایلس و جماعت علماء یہ فرماتے ہیں توبہ بھی اس کی ثابت نہیں ہے لہذا وہ فاسق و فاجی اس کو کہا جائے گا ابرہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو خواب دیکھا اس کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کربلا کی طرف بلا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ادھر بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مدینہ طیبہ میں صحابہ اکرام کبار صحابہ سینئر صحابہ مشہد دے رہے تھے کہ آپ نہ تشریف لے جائیں یا جائیں تو اسے مرد مرد چلے جائیں اور عورتیں یہاں رہ جائیں بچے یہاں رہ جائیں یہ نہ ہو کہ عورتیں بچوں کے سامنے آپ کو اس طرح شہید کر دیا جائے جیسے ہی حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے اہل خانہ کے سامنے شہید کیا گیا تو بہت ان کو مشہ دیئے لیکن آپ ادھر بڑھتے رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نظر آرہے ہیں کہ بلا رہے ہیں تو کیوں کہ مشیعت ایزدی تیہ ہو چکی تھی اللہ کیا یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر بھی یہ چیز دیکھلا دی گئی تھی لہٰذا جو ہے اللہ کے نبی اللہ کے منشاہ پر راضی تھے اور یہ تقدیر کے نوشتے میں تیہ ہو گیا تھا جتنے بھی اجتہادی جو وہ فلسفے پیش کیا جاتے امام حسین علیہ السلام کربلہ سے رک نہیں سکتے تھے جوہاں نہیں رکے اور وہ اس میدان کربلہ میں پہنچے اور یہ ہال لاکھ واقع پیش آ گیا تب ہی تو نبی نے فرمایا کہ الحسن و حسین سیدہ شبابی اہل الجنہ اہل جنت کے سردار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہیں اور دنیا کی یہاں کوئی حقیقت نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو جنتوں کے سردار ہیں اور جن کے بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دی ہے لہٰذا جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ندور علماء کے اندر وہاں کسی نے ایسی غستاقی کی اور عزو اگور اہرہ کے حوالے سے کی تو یہ بے وقوفی کی بات ہے کیونکہ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا تیل کا امت انکر خلط فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جو گزر چکی ہے گزر چکی ہے لہذا انہوں نے جو کیا ان کا عجر ان کو ملے گا اور تم جو کروگے وہ تمہاری گردن پہ ہے قرآن نے کہا تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے کیے کے بارے میں تم سے جب پوچھا نہیں جائے گا تو پھر آپ کو اس پر تذیعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ازا امیر محاوی نے غلط کیا ازا ابو حیرہ نے یہ کہہ دیا فلانے غلط کیا فلانے صحیح کیا کیونکہ آپ مکلف ہی نہیں ہیں اللہ نے کل آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ سیدنا امیر محاوی نے یزید کو جائے خلیفہ بنائے غلط کیا کہ صحیح کیا بتاؤ کیا عقید ہے آپ کے بنیادی ایمانی عقیدوں میں چیز شامل ہی نہیں ہے تو جب شامل نہیں تو آپ اس پر تفسرہ کر کے اپنی زبان کو گندہ کیوں کرتے ہیں وہی بات ہے جو امام اعظم ابو عنیف رحمت اللہ نے فرمائی فرمایا کہ اے اللہ تو نے ہمارے ہاتھوں کو ہمارے ہاتھوں کو ان صحابہ کی مقدد خونوں سے محفوظ رکھا ہے یا اللہ ہماری زبانوں کو بھی ان کی عزت سے محفوظ رکھ بس ان کی عزت کے بارے پر کوئی الٹی بات نہ کہیں ان کی عزت دری نہ کریں ہم تو اللہ نے ہم میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہمارے زبانیں دور رکھے تو ہم زبانوں کو تو کم از کم اپنے روک کے رکھیں ہم اپنی زبان سے ایسی بات کیوں کہے کہ قرآن فیصلہ کر چکا ہے یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی ان کا کیا ان کے ساتھ تمہارا کیا تمہارے ساتھ ہوگا وہ جو کرتے رہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا پھر آپ کو کونسی پریشانی ہے پھر آپ اس پر تجزیہ کیوں کرنے بیٹھتے ہیں آپ اپنی نہ بیڑھیں آپ کی گھردن پر جی اس کا جواب آپ کو دینا ہے وہاں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے تمہاری سیدہ امیر محبیہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے فلاں صحابی کو اب منافق کیوں نہیں سمجھا آپ نے فلاں کو مقرد کیوں نہیں سمجھا آپ نے یہ بنیاد یہ عقیدوں میں شامل ہے نہیں تین سوال ہے من رب کا ما دین کا من نبی کا یہ تین سوال پوچھے جائیں گے ان تین سوالوں پر آپ کی زندگی کھڑی ہے اور آخرت کے اندر جو سوال پوچھے جائیں گے وہ بھی نبی نے سارے بتا دیا ان میں کوئی سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے سے پوچھا جائے یادہ آپ ایسی بک بک کر کے آپ اپنے دین و ایمان کو برباد کرتے ہیں امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو رسوہ کرتے ہیں اور آخرت میں ان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور اللہ بے پرواہ ان سے اور آخرت میں جانم کی اندر جو ہے بنا دیا جاتے ہیں اللہ تبارک وطہ اللہ محفوظ رکھیں بہت شکریہ حضرت ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے الفاظ میں اس کو واضح کر دیا اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اگلے پروگرام میں اس کو اچھی طرح اور بھی ایسے سوالات ہیں بہت شکریہ حضرت